بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تگرل ڈرامے کے حوالے سے جب سے یہ شروع ہوا مجھ سے اس حوالے سے سوال کیا جاتا رہا اصل میں کئی اور سوالات بھی آئے ہوتے ہیں ان کے جواب دینا ضروری ہوتا ہے تو میں ان کے جوابات میں لگا رہا فتوے لکھتا رہا لیکن اب جب تھوڑا سا پریشر پڑھا تو مجھے اس پر بھی جواب دینا پڑھا میں نے اس پر بھی فتوہ لکھا ہے کہ سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کا اس حوالے سے موقف کیا ہے کیونکہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں یہ ناجائز ہے اور اس میں عورتیں دکھائی گئی ہیں بے پردہ بھی بعضوں کا سین آئے ہیں اور میوزک بھی ہے اس کے اندر اور پھر یہ ڈراما ہے تو ڈراما ناجائز ہی ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے ان کرداروں کے کریکٹرس کے پیجز کو فالو کریں بعد میں ان کی ناجائز باتوں کو بھی فالو کریں گے تو یہ بھی وجہ ناجائز کی ہو سکتی ہے یہ اس طرح کا سوال مجھے آیا میرا اس حوالے سے جواب یہ ہے پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ صرف ڈراما ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ناجائز ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ جب تک اس کے اندر کوئی ناجائز شریعت اور پر ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ناجائز نہیں ہے صرف اس کا نام ڈراما ہے تو وہ ناجائز ہو جائے یہ بات تو غلط ہے باقی رہا میرا موقف اس ڈرامے کے حوالے سے سپیسفگی ہے اگر سے دیکھا نہیں ہے لیکن اس حوالے سے معلومات ملی ہیں جو مجھے کہ بے پردہ عورتوں کے جو سیند ہیں ان کو دیکھنا یا دکھانا یہ دونوں ناجائز کام ہیں تو وہ اس کے ناجائز میں تو بلا شبہ وہ ناجائز ہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا حکم نازل فرمایا ہے تو اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کے اگر وہ چیز خلاف ہے تو وہ خلاف ہی رہے گی باقی مجموعی طور پر اس کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں نہ صرف جائز ہیں مواد اس کا جو کانٹینٹ ہے نہ صرف جائز بلکہ آج کے جدید تقاضوں کے پیشے نظر مسلم امت کے جذبے کو بڑھانے کے لیے نہائیت ضروری ہے وہ فوائد کیا کیا اس رامے کے ذریعے حاصل ہو رہے ہیں مسلم امت کو وہ بھی میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی مفتی کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہوں آسانی ہو اور ہم میں بھی فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے پہلی بات پوری دنیا میں آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹا جا رہا ہے اور بلکہ کٹنے کو سواب سمجھا جا رہا ہے ماذا اللہ یہ آپ لوگ جانتے ہیں ان مظالم کی روک تھام کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت جگانا بہت ضروری ہے اور ان کو یکجہ کرنا بہت ضروری ہے اور آج اگر ہم کہیں کہ مسلمان یہ جذبہ حریت کتابیں پڑھ کر حاصل کر لے یا مدارش میں جا کر حاصل کر لے یا مساجد سے حاصل کر لے ایسا آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر مسلمان یہ جائے کتنے مسلمان یہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے کتابیں کون پڑھ رہا ہے کون تاریخ پر نظر رکھ کر اور واقعات اٹھا کر پڑھ کر یہ جذبہ حاصل کر رہا ہے لہٰذا اس ڈرامے سے اگر یہ جذبہ مل رہا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے مسلم امہ کے لیے دوسری بات مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار اس کو الحمدللہ اس ڈرامے کے ذریعے جلا بخشی جا رہی ہے اور انہیں اس میں مکمل رہنمائی دی جا رہی ہے سپیشلی ہمارے ینگسٹرس کو تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور نمبر تین نوجوان جو ہے وہ ہولی وڈ والی وڈ اور لولی وڈ کی فوش فلمیں دیکھ کر ماذا اللہ ان کا کردار کتنا بگڑ چکا ہے آپ کے سامنے ہیں کتنا فساد آ چکا کہ یورپین فلمیں دیکھ دیکھ کر معاشرے میں کتنا بگاڑ آ گیا اور لوگ انہی اسی طرح کا فیشن اختیار کرتے ہیں جو فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نہ صرف معاشرتی طور پر بگاڑ آیا ہے عملی طور پر بگاڑ آیا ہے بلکہ انڈیا سے جو فلمیں جاری ہوتی ہیں جس میں ہندو آنا آقائد کی پرچار کیا جاتا ہے اس سے ہمارے آقائد بھی بگڑے ہیں کئی مسلمان مرتد ہوئے ہیں ماد اللہ آپ سب جانتے ہیں ان کی تعداد کو بھی آپ واقف ہیں کئی ایسی تحریکیں ایسے فلمیں دیکھ کر بنی ہیں جو مسلمانوں کے آقائد کے خلاف کام کر رہی ہیں میرا جسم میری مرضی اس کی ایک مثال سامنے ہے ایتھیس کی تحریکیں جو اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ انہی فلموں کے باعث ہی لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس ڈرامے کے دریئے ان فلموں سے ہٹا کر صحیح یعنی کہ جذبہ حریت اور مسلمان اور سنی آقائد کو پھیلائے جاتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے ان فلموں سے بچا لینا ہی امت کو بہت بڑا فائدہ ہے اور نمبر چار اس ڈرامے سے ظالم کافروں کو نقصان اور مسلم امت کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تب ہی وہ اسے کہہ رہے ہیں یہ سائلنس بم فور آس یعنی یہ سائلنس بم ہے یعنی خموش ایک بم کی حیثیت رکھتا ہے اور نمبر پانچ جو ہے اس حوالے سے جو ہے اس میں سنی نظریات اور عقائد کو پھیلائے جا رہا ہے الحمدللہ کے رسول کی روپ ہوں کی جا رہی ہے بدمضموں کے بچے بھی یہ ڈراما دیکھ کر نام نام اس میں گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام کے نام پر سر جھکا لیتے ہیں حادثینے پر رکھنا شروع ہو گئے حالانکہ ان کے بڑے جو ہے ایسے تعظیم کے افعال کو وہ بیدت کہتے ہیں ساری زندگی گزار دی انہوں نے شرک کہتے ہیں گزار دی تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ کہ سنی نظریات اور عقائد کی پرچار ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھا جائے نمبر پانچ جو ہے چھے جو ہے اس ڈرامے سے مسلم امت کے نوجوانوں میں اخصوصی طور پر غیرت اور حمیت کو بیدار کیا جا رہا ہے حمیت ان کی غیرت تاکہ یہ مسلمان ہونے پر فخر کریں اور ان کے اسلام نے کس طرح کی کارنامے کی ہیں یہ بھی اپنی راہ متعین کر سکیں اور یہ بھی اپنے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر سکیں اس کے لیے تو الحمدللہ یہ بھی ایک فائدہ ہوا نمبر ساتھ جو ہے خلافت عثمانیہ کے قیام کی کوشش کی جاری ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ قلیز کی طرح کی حسیت رکھتی ہے اور جو اگر الحمدللہ یہ قائم ہوتی ہے تو مسلمان یقجہ ہو جائیں گے یونائٹڈ ہو جائیں گے یہ اپنے خلاف مظالم کے جو ہو رہے ہیں ان کو بند کروا سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا خون بھی محفوظ ہو جائے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے تو آج جو ہے فلم انڈسٹری کیا کام کر رہی آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح عقائد و نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے آج اسلامی فلم انڈسٹری قائم کرنے کی حاجت یہ میری رائے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ زیادہ علم والے لوگ ہیں تو لیکن میری رائے یہ ہے اسلامی فلمیں اسلامی ڈرامیں شریعت اقادوں کو جو پورا کرتے ہیں ایسے آج بنانے کی ضرورت ہے اگر ایسا نہ ہو سکا تو ماد اللہ آنے والی نسلیں جو ہیں اپنے عقائد سے بلکل بے بہرا ہوں گی ان کے عقائد کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش پھر ہم ہماری طرف سے نہیں ہوگی اور آپ جانتے ہیں چند سال پہلے رافتیوں نے ایک فلم بنائی تھی سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا علی حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کی صیرت پر اس فلم کو نے کیا اثر ڈالیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ چند سالوں کے اندر کتنی رافتیت پھیلی ہے کتنے کروڑوں مسلمان ماذر اللہ امیر ماویہ کے خلاف وہ امر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے والے بنے ہیں اور کس طرح رافضیت ہمارے اندر ڈالی گئی یہ مین کردار اس فلم انڈسٹری کا ہے لہذا میں کہتا ہوں سنی علماء کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ وہ بھی فلم انڈسٹری ایسی قائم کرے مواد کانٹینٹ جو بنائیں اور مواد جس میں عشق رسول بھرا جائے جس میں حب اہل بیعت صحابہ اکرام کی تازیم سکھائے جائے اور شریعت اقادوں کو وہ فلمیں پورا بھی کرتی ہوں اس کی اب بہت ضرورت ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں اس کے لیے تو مدارس کافی ہے مساجد اپنا کام کر رہی ہیں تو میرے بھائی کتنے لوگ ہیں جو مدارس میں جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مساجد سے تعلیم حاصل کر کے یہ جذبہ حاصل کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اگر میں یوں کے کی مثال دوں کہ لاکھوں جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں 99% لوگ جو ہیں وہ ڈرامی یا فلمیں دیکھنے والے ہیں اگر کسی نے کچھ اسلام کی چند چیزیں سیکھی ہیں یا کارٹنوں سے سیکھی ہیں یعنی اینیمیشن سے سیکھی ہیں یا ان چیزوں سے سیکھی ہیں مساجد اپنا کردار اگرچہ ادا کر رہی ہیں لیکن وہ بہت کم مقدار میں ایسے لوگ ہیں تو مساجد سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ مسلمان اس طرف بھی توجہ دے اور شریع تقادوں کو بھی پورا کریں اس کے علاوہ اس ڈرامے پر جو اعتراضات کیے گئے آپ اس پر بھی توجہ دے لیتے ہیں مثلا اس میں میوزک ہے لہذا یہ نجائز ہے میں اس کا خلاصہ آپ کو عرض کر دوں جو میں نے ادھر بھی لکھا ہے میوزک کلمہ حق کی بلندی کے لیے استعمال کیا جائے اس میں علماء کا اختلاف رہا ہے جیسے کوالی کا مسئلہ یہ آپ جانتے ہیں علماء اہل سنت جواز کے بھی قائل ہیں اور نجائز کے بھی قائل ہیں اگر چال حضرت رحمت اللہ کا موقع آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں الحمدللہ میرا موقع بھی وہی ہے لیکن کیا کلمہ حق کی بلندی کے لیے اگر کوئی میوزک سنتا ہے کوالی سنتا ہے کیا اس کو اہل سنت سے نکال دیں گے پتا چلا یہ اختلاف جب پایا گیا تو اس مسئلے میں تھوڑی تخفیف ہے تو یہ کہہ کر بالکل حرام ڈرامے کو نہ کیا جائے دوسرا بل استقلال صرف میوزک پر توجہ دینا یا میوزک بلکست سننا یہ نجائز ہے ہمارے نزدیک بھی نجائز ہے لیکن اگر زمنان کسی خبر کے زمن میں واقعہ کے زمن میں کوئی میوزک آ رہی ہے بلکست نہیں ہے انٹینشنلی آپ نہیں سن رہے انٹینشن آپ کی میوزک سننے کی نہیں ہے خبر کی طرح توجہ ہے تو اس کے نجائز ہونے کی کیا دلیل ہے اس طرح اگر اس کو بھی نجائز کہے تو کونسا ریسٹورنٹ ہے کونسا بس اسٹیشن ہے کونسا ریلوی اسٹیشن ہے کونسا ہوای اڈہ ہے کونسا ہوای جہاد ہے جہاں بزار دکان ہیں جہاں یہ میوزک نہیں ہے اگر بلکست کار میں پڑنے والی میوزک بھی نجائز ہے تو کونسا مسلمان پھر اس نجائز سے بچ پائے گا تو اس پہ بھی ذرا توجہ دی جائے اور یہ بھی سوال ہوا کہ لوگ مسلمان جو ہیں ان کے پیجوں کو لائک کریں گے جو کردار اس کے اندر دکھائے گئے کریکٹرز اور پھر ہو سکتے ہیں ان کی نجائز باتوں کو بھی وہ فالو کرنا شروع کر دیں تو یاد رکھیں یہ اتراز جو ہے یہ اس درامک کو نجائز ہونے کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے کیونکہ مسلمان تو اس طرح بہت سی فلموں کے کریکٹرز جو فوج فلمیں بناتے ہیں جو نجائز اور فساد والی فلم ان کے بھی لائکس ہیں شاید ان سے کئی گناہ زیادہ ہوں تو یہ صرف اتراز کافی نہیں ہے کہ لائکس ہو جائیں گے اگر یہ شخص جو ہیں یہ کردار جو ہیں یہ نجائز کو فلمیں بناتے یعنی نجائز ڈرامے دوسرے فوش والے یہ اسلام کے خلاب بناتے تب بھی ان کے لائکس ملی جانے تھے ان کو یہ صرف اتراز کافی نہیں ہے ہاں اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کریں ان کو جائز نجائز جیسے سکھائیں حلال اور حرام سکھائیں تاکہ یہ حلال کو حلال مانے حرام کو حرام مانے اور اس کے علاوہ مسلم امت کو کیا فائدہ ہوا ہے میں نے دیکھا نوجوانوں میں یوکے کے اندر میں نے دیکھا ینگسٹرز میں انہوں نے اسلامی لباس پہ لے کر خرید کر پہننا شروع کر دیا پینٹے شیٹے یہ چھوڑ دی ٹوپیاں سنوں پہ سجالی اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ شاید اس ڈرامے کو دیکھا ہے تب یہ جو کردار دیکھے ہیں اسلامی لباس دیکھا ہے یہ تب انہوں نے خرید کر وہ پہننا شروع کیا ہے چلو اٹلیسٹ جو ہے انگ پہ لباس تو اسلامی آیا ورنہ مسلمان تو بچارہ اپنے آپ پہ شرمندگی میں مر رہا تھا یار ہمارا یہ لباس کیا ہے یہ پینٹ شیٹ پہ یہ فخر کرتا تھا پڑا لکھائی اس کو سمجھتا تھا جو پینٹ شیٹ پہنتا تھا یہ یورپین میں ٹائٹ فائٹ رہتا تھا یورپین لباس کے اندر اور ویسٹرنائز جو رہتا تھا لیکن آپ یہ مسلمان ہونے پہ فخر کر رہا یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ یہ بھی اتراز کیا گیا کہ اس میں بے پردہ عورتیں ہیں اگر واقعی ہی اس کے اندر اس کے جو سین جن میں بے پردہ عورتیں دکھائی گئے ہیں ان کے بال دکھائی گئے ہیں سینے کے عبار دکھائی گئے ہیں اور ان کی زینت کو دکھایا گیا ہے وہ سین بلا شبہ نہ جائے جائے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر صرف چہرہ دکھائی گیا ہے اور بہت کیا چیزیں بال وغیرہ دیگر آزائی عورت جو ہیں ستر عورت ان کو چھپایا گیا ہے تو پھر بلا شبہ اس میں ممانت نہیں ہے لیکن جو پہلے میں نے بات کی اگر وہ ہے تو وہ سین بلا شبہ ناجائز ہے اس کے جواز کا کوئی مسلمان بھی کوئی پڑھا لکھا بھی اس کو جائز نہیں کہے گا کیونکہ وہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے لیکن میرا مشروع یہ ہے ترکی مسلمانوں کو یا اور بھی مسلمان جو یہ ارادہ رکھتے ہیں سنیت کی خدمت کا دین مدین کی خدمت کا انہیں چاہیے کہ اگر اس پر وہ فلمیں یا ڈرامیں بنائیں تاکہ تاریخی واقعات کو نوجوانوں میں ڈالا جائے جذبہ ان میں بیدار کیا جائے وہ عورتیں ان کے بال چھپائیں ان کے بار چھپائیں اور ان کی زینت کو چھپا کر بنائیں تاکہ اسلام کی تعلیمات کی صحیح تعلیمات کی اکاسی ہم کر سکے اور تیسری بات جو میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر یہ ڈراما کوئی مذہبی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مذہبی لوگ جو بالکل ڈرامے نہیں دیکھتے تو آوی اس ڈرامے کو مذہبی ڈراما آ گیا اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کر دیں وہ اپنا وقت ضائع کریں بلکہ جو آرڈی مبتلا تھے ڈراموں میں فوش اور غلط عقائد والے ڈرامے یا فلمیں ڈرامے جیسے ہماری عورتیں گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہی تھی میں نام نہیں لینا چاہتا اور اپنے عقائد و نظریات کو بگاڑ رہی تھی تو وہ جو مبتلا بھی ہیں انتہار درجہ کے ان کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے ان میں اسلام کی حریت کا جذبہ حیمیت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اگر یہ ڈراما ان کے اندر یہ بیدار کر رہا ہے ان کو ادھر لارا ان سے بچا رہا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے اور پھر یہ صرف اور صرف مجبور لوگوں کے جو اس درجہ کے مفتلا ہیں آپ کے یوکے میں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی جو سیچوئیشن ہے نازک سی ہے اس میں اس بات پر بھی پکڑ لیا جاتے ہیں بچے لے لیے جاتے ہیں حکومت لے جاتی ہے کہ اگر ہم بچوں کو بلکل ٹی وی پر پبندی لگا دے ہماری شکایت ہو جائے پہ ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ بچوں نے شکایت کرتی ہے شکایت کورٹ پہ لے گئی کہ یہ بچوں کو اسلامی تربیت کر رہا ہے تو اس کو بھی پکڑ ہو گئی کہ یہ بچوں کا یہ حق کیوں چھین رہا ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں ایسا شخص جو مجبور قسم کا ہے بچارہ اپنے بچوں کو رکھنا چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ہی رہیں وہ ان سے چھڑا کر ایسے ڈراموں کی طرف لگاتا ہے تو اس کی نیت اچھی ہے یقیناً اس اچھی نیت پر ان کو مسلمان بنانے کی جو اس نے نیت ہے کہ میں اسے مسلمان رکھوں اس پر وہ ثواب کا بھی حق دار ہوگا میرا ایسا حوالے سے موقف یہی ہے کہ جو اس میں بے پردگی ہے اور جو اس کے اندر میوزک نجائز قسم کی ہے وہ بلا شبہ نجائز ہے ان سینز سے پرہیز کیا جائے اور بقیہ سینز کو بھی جو مذہبی لوگ ہیں جو بلکل ڈراموں سے بچتے تھے وہ بچیں وہ نہ دیکھیں اور جو اس طرح کے مفتلا بھی ہیں جس کی مثال میں نے آخر کے دی اور وہ اپنی نیت حسن پر اچھی نیت پر وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے لئے ثواب کا بھی کوئی صورت بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں سیدھے رستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے